ہیلو اچھو نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آساندار جندباد جبرجست ہوں گے اور آپ کی تیاری بھی بہت مست چل رہی ہوگی ایسی امید کرتا ہوں امید ہی کر رہا ہوں بٹ جو میرے پاس انیلائیسس ہیں وہ یہ بہت اچھے نہیں ہیں آپ کی تیاری کو لے کر کے میں بہت اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ اس سمیں بچے بہت اچھی تیاری میں لگ رہے ہوں گے ایسا بلکل نہیں کہا جا سکتا اور بچوں یہی وہ سمیں ہیں کہ جب آپ دوسروں سے ڈیفرینس پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھو ابھی ہمارے سامنے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات کیونکہ ابھی ہمارے سامنے ایسا ہے کہ اگزام ہے سر اغسط میں اگزام ہے سر سیپٹیمبر میں جیسے یو پی پولس کا ہے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے سر وہ کب ہوگا ہے نا تو ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سر یہ آر پی ایف کا بھی ہے تو یہ بھی نومبر دسمبر میں جائے گا یا اکتوبر میں جائے گا ایسا کچھ ہے تو ایسے سے زیڈی بھی آئے گا تو وہ بھی دسمبر جنوری کی باتیں ہیں تو ایسے بچوں کو نا ایڈ پریزنٹ کوئی اگزام چاہیے ہوتا ہے جیسے اگر میں بولوں کہ اگر یہ ہی اگزام ایک مہینے بعد لگا ہو آپ کا اس ٹائم ہر بچار پی ایف کا پڑھ رہا ہوتا پر آپ ایک بات خود سوچ کے دیکھو کیا جو بچے پڑھتے ہیں کیا ان سبھی کا سیلیکشن ہو جاتا ہے میں کہوں گا ہاں ہو جاتا ہے کیونکہ پڑھنا اسے کہتے ہیں جو سمیں رہتے پڑھتے ہیں اور اگر ایک مہینے پہلے پڑھتے ہو تو آج کا ٹائم وہ ہے ہی نہیں کہ ایک مہینے پڑھنے سے کہیں بھی کسی کو بھی نوکری کہیں بھی ملتی ہو بھائی آپ گروپ ڈی فورت کلاس پی آن کے لیے بھی اگر کوئی سب سے چھوٹا اگزام ہے گورنمنٹ اگزام گورنمنٹ نوکری کے لیے آپ کوئی بھی اگزام ایک سے ڈیڑھ مہینے میں کلیر نہیں کرتے ہیں آپ کسی بھی ایک بچے کو پوچھو جس کا کہیں بھی پچھلے ایک دو تین سال میں سیلیکشن ہوا ہو پوچھ کے دیکھو کیا کوئی بھی ایک سنگل بچہ ایسا ملے گا کہ میں لاسٹ کے ہی ایک دو مہینے پڑھا اور اس میں میرا فائنل سیلیکشن ہوگی نہیں سب لوگ کی تیاریاں پرانی رہتی ہوگی ہر کوئی ایک لمبے ٹائم سے تیاری کر رہا ہوگا ہر کوئی اس سمیں پڑھ رہا ہوگا اگر کوئی بہت جلدی بھی لگا ہے مان لیجے وہ چھ مہینے بھی لگایا آٹھ مہینے میں تو وہ چھ مہینے آٹھ مہینے کی اس کی سٹڈی ایسی رہی ہوگی بینا ایک دن بھی سکپ کیے ہوئے کچھ بھی ہو جائے میں روج تو پڑھوں گا ہی پڑھوں گا ایسی سرط رہتی ہیں اس کی تب وہ اس سلیکشن تک پہنچتا ہے اور آج کا سمیں بھی وہی ہے بچوں کہ اگر آپ یہ تھان لو کہ میں ایک بھی دن بینا اسکپ کیے ہوئے پڑھ سکتا ہوں ایک بھی دن بینا اسکپ کیے ہوئے تو ہی آپ یہ مانو کہ آپ نوکری کے اصلی حق دار ہیں اور یہ چھمتا کیونکہ دیکھو کانسٹیبل لیول میں جو میں نے فیل گیا کیونکہ میں نے سب سے زیادہ ہم نے یا اس چینل نے سب سے زیادہ اس لیول کے بچے کو پڑھا ہے اس بچے میں سیم نہیں ہے سیم نہیں ہے مطلب اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ اگزام چھ مہینے آٹھ مہینے ایک سال بعد ہے تو یہ نہیں پڑھے گا یہ پڑھنا ہی چھوڑ دے گا اگر اس کو پتہ ہو کہ اگزام ایک مہینے بعد ہے بہت من سے پڑھ رہا ہے پتہ لگے کہ وہ چار مہینے اور ہٹ گیا ایک دم سے بچہ غیب ہو جائے گا کہ اب تو چار مہینے مل گئے آرام سے پڑھیں گے اور وہ آرام سے پڑھیں گے وہ کبھی نہیں آ پاتا کیونکہ وہ صرف پڑھیں گے ایسے آ جاتا ہے پڑھنا کب ہے وہ پھر وہی ایک مہینے پہلے جگ ہو گئے ہی تب اور پھر اور بچوں آن لائن میں سب سے بڑے نقصان بھی یہ ہیں کیونکہ اگر آپ کو پانچ مہینے ملے کسی اگزام میں تو آپ کو چار مہینے تو بچے کو یہ لگ جا رہے ہیں کہ میں کس چینل سے پڑھائی کروں اس سے کروں یا اس سے چار مہینے میں تو وہ یہ تک تیہ نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ اتنا سیریس ہے ہی نہیں پڑھنے کے لیے اس لیے نہیں تیہ کر پا رہا اور آپشن بہت زیادہ ہوگے کبھی اس کو جاتا ہوں اس کا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اس سے پڑھوں یا اس سے پڑھوں پھر کنفیوز ہو جاتا ہے اور ایک مہینے پہلے بس جی کوئی لگوا دے نوکری ایک مہینے پہلے وہ اتنا سیریس ہونے کی کوسس کرتا ہے یا وہ اتنا سیریس ہوتا ہے کہ بس مل جائے نوکری بھائی کوئی کتنے گھنٹے مجھ سے پڑھ لوں گا گروہ جی کیسا بھی سیڈول دے دوں میں بنا کے میں پڑھ لوں گا بچہ ایسے نوکری نہیں ملتی ہے یہ میں لیکچر آپ کو اس لیے دے رہا ہوں یہ روج کی باتوں میں نہیں دیا جا سکتا بچوں یہ بہت جروری ہے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو جگانے کے لیے کیونکہ یہی وہ سمیں ہے جو صحیح سمیں ہے یہ تیاری کرو تو اس ٹائم پہ کرو جس ٹائم پہ سب لوگ نہیں کر رہے ہیں یہی ہوا ہے یہ وہ سمیں ہے کیونکہ اگر جب سب لوگ تیاری کرنے لگ گئے تو پھر آپ ہی کا کیوں ہوگا سیلیکشن پھر تو سب کا ہی ہوگا اگر آپ نے سب کے ساتھ کیا ہے تو یا کسی کا بھی نہیں ہوگا وہی تو ہو رہا ہے سیلیکشن صرف ان کا ہو رہا ہے جنہوں نے سمیں رہتے تیاری کی جنہوں نے بالکل سمیں پر تیاری کی یہ سمیں نہیں رہا اس ٹائم تیاری کی جس ٹائم پہ سب کر رہے ہیں وہ سارے ہی رہ جاتے ہیں کسی کا بھی نہیں ہوتا بہت بار آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک بچے کا تو دس جگہ سیلیکشن ہو گیا چار جگہ ہو گیا پانچ جگہ ہو گیا اور ایک کا ہے کہ کہ کہیں بھی نوکرینی مل رہی اس کا قارن کیا ہے اس کا قارن صرف یہی ہے کہ بھئیہ اس نے اپنے آپ کو اس لیول پہ سیٹ کر لیا اس نے میتھ ریجنگ جیس انگلیس کو یا ہندی کو جو بھی ہے سائنس کو اس نے اپنا اتنا سٹرونگ کر لیا کہ وہ جہاں بھی بیٹھے گا ہر اقزام نکلے گا ہر اقزام میں یہ ہی تو آ رہا ہے اور آپ نے کیا کیا کہ آپ کے سبجیکٹ پکڑ میں ہی نہیں آئے آپ جہاں بھی بیٹھو گیا جگہ فیل ہو گئے یہ ہی کارن ہے بس اور تو کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو بھائی اپنے سبجیکٹ پہ پکڑ بنائیے یہ ٹائم ایک تھا ان پہ کتنا پکڑ بنا سکتے ہو ان سبجیکٹ کو کتنا سٹرونگ کر سکتے ہو صرف آپ ہی کے ہاتھ میں پندر اپریل کو فارم آ رہے ہیں بہت سارے بچوں کو لگے گا کہ سر چھالیس سو ساٹھ ویکنسیز ہیں آر پی ایف میں اتنی کم ویکنسیز ہیں بھائی کم اور زیادہ ان کو لگتا ہے کہ جو واسطہ میں یہ اس انتجار میں بیٹھے ہیں کہ میں ٹائم پہ ہی پڑھوں گا یہ بتاؤ جب آئی ایس کی ویکنسیز آتی ہیں پی سی ایس کی ویکنسیز آتی ہیں پتہ کتنی آتی ہیں دو سو چار سو دو سو چار سو پھر بھی اور وہ کبھی ان کا گنت اگر وہ گلتی سے کبھی ہزار آ جائے نا کہ بھائی کتنی زیادہ ویکنسیز آئی ہیں اب کے تو میرا پکہ ہو جائے گا اور انہی کا نہیں ہوتا جو ہزار دیکھ کے خوث ہوتے ہیں ان کا ہی نہیں ہوتا کبھی ٹھیک ہے اگر آپ یہ چھالیس سو ساٹھ کے جگہ چھالیس ہزار کو دیکھ کر جو خوث ہونے والے لوگ ہوں گے نا ان کا کبھی نہیں ہوگا جو یہ ہمت کر سکتا ہے جو یہ تیہ کر لے کہ بھائی مجھے سیلیکشن تھوڑی نہ لینا ہے توپر بننا ہے مجھے رینک حاصل کرنا ہے پھر اس کے لئے چھالیس سو ساٹھ تو بہت زیادہ ہیں کسی در یہ یو پی ایس سی آئی ایس والی چھالیس سو آگئی نا تو ہر ایک بچہ اس کی تیاری کرنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اس بار تو آئی ایس ہی بن جائیں گے تو بھائی صاحب یہ چھالیس سو آپ سوچ کے دیکھو یہ کم نہیں ہے اور یہ ہے مال لیا میں نے کم ہے کیا آپ اس میں کچھ کر سکتے ہو آپ کے ہاتھ میں یہ بڑھنی اور جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس میں پریسان کیوں ہو رہے ہو اس میں تو پھر ایک ہی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی تیاری اچھی کر لیں تو بھائی وہ کر لو نا جو چیز ہاتھ میں ہے وہ ہی کر سکتے ہو آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں ٹھیک ہے چلیے اب اگر ہم دیکھیں تو بھائی یہاں کونسٹیبل بھی ہے یہاں سب اسپیکٹر بھی ہے سب اسپیکٹر چار سو باون ہے اس کو بھی کم کہنے والے کم کہیں گے کہیے کوئی بات نہیں ہے لیکن چار سو باون ابھی آر اے آر او آئی ہیں یو پی میں جو بہت بڑے پد بتائی جا رہے تھے جو ابھی کینسل بھی ہوا ہے چار سو پلس ہی پد ہیں وہ بہت بڑی ویکنسی دس لاکھ لوگوں کو امید ہے اس میں اپنے نمبر آنے کی دس لاکھ فارم آگئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ اس بار تو بہت ڈہر ویکنسی آئی ہیں یہ تین سو ہی راتی تھی بھائی چار سو باون کو اس طرح سے لیجئے بھائی وہ پوسٹ بھی سب اسپیکٹر کیا ٹھیک ہے کم آئی ہیں کوئی بات نہیں پسس کریں گے کیونکہ سبجیکٹ کیا ہیں وہ ہی جانے پہچانے ہیں جس کو ہم ہر جگہ پڑھتے آ رہے ہیں دیکھئے ہمیں اس میں امید کیوں ہیں اور امید کیوں نہیں ہوتی امید تب نہیں ہوتی جب اس میں مالو انگلیس میری ویک ہے انگلیس آ گئی تو مجھے ڈر لگنا چاہیے کہ یار چار سو باون میں پھر تو نہیں ہو پائے میری انگلیس والوں سے ٹکر ہے جو بہت اچھی انگلیس جانتے ہیں اور وہ مجھے بلکل نہیں آتی میرا ڈر سچا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ بھئیہ میرے بہت سٹرونگ ہیں اور جی ایس کسی کی سٹرونگ ہوتی نہیں اور یہی تین چیز سبجیکٹ اس میں آنے ہیں اور جب یہی تین سبجیکٹ آنے ہیں تو میں کسی سے کیوں ڈھروں میں کسی سے کم کہاں ہوں اگر میں تیاری کر رہا ہوں کوئی اور بھی تیاری کر رہا ہے وہ بھی تو انہی تین سبجیکٹ کو پڑھ رہا ہے تو پھر میں کم کیوں ہوں میں کیوں یہ مانوں کہ میرا نہیں آئے گا یہ سوچ کے دیکھو تو بھئیہ میت میں بھی ارثمیٹک ہی ہے ایسا نہیں کہ ایڈوانس آ جائے گا ریزننگ سب کی صحیح ہوئی جاتی ہے اور جی ایس بھئیہ جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں وہیں سے اور بھی پڑھ رہا ہے جتنا اس کو ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا اگر آپ دونوں اچھے سورسس سے پڑھتے ہیں جی ایس میں کوئی کسی کو بہت پیچھے اور بہت آگے نہیں چھوڑ پاتا سارا فرق میتریجنگ کا ہی ہوتا ہے وہ تو بھائیہ آپ سپرونک کریں گی ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ سوچئے گا کبھی بھی ایسی نوکری کو لینا ہے جہاں کم ویکنسیز ہوں تو آپ کی سوچ ایسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ 4208 ویکنسیز آپ کو کم لگ رہی ہیں تو پھر آپ تیاری مت کیے پھر کسی اور کو دیکھئے کسی انتجار کریے چار لاکھ ویکنسی آئیں گی تب تیاری کریں گے ٹھیک ہے انتجار اس کا کریئر جو اب آنے والے نکٹ بھوشے میں کبھی ہندوستان میں ہوگا نہیں بہتر ہے پھر آپ کسی اور طرف مڑ جائے سرکاری نوکری کی تیاری مت کریں سرکاری نوکری میں کبھی بہت بڑی ویکنسیز اب مجھے نہیں لگتا دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے چلیے تو بھائی یہ سچا accept کر لیجئے اور اپنی تیاری جیسی کر سکتے ہو کر لیجئے اب آپ کو آ جائیے کہ بھائیہ اگر مجھے رپی ایف کرنا ہے تو مجھے صرف ایک ہی کام کرنا ہے بھائیہ ایک تو ٹیسٹ ہونا ایک فیجیکل ہونا ہے فیجیکل کے بعد یہ تو میزرمنٹ ہے ہائٹ سے اور یہ ڈاکومینٹ میڈیکل ختم ہائٹ سب سے بڑی بات ہے کہ بھائیہ ایک سو پیسٹ سنٹیمیٹر ہائٹ پر آپ کو آر پی ایف ہی پولیس کی وردی پہنا سکتا ہے صرف ایک سو پیسٹ سنٹیمیٹر ہائٹ اتنی کم ہائٹ کہیں اور نہیں مانگی جاتی اور ان میں کمپٹیسن اس لیے بھی کم ہے کیونکہ یہاں فیجیکل بہت سٹرونگ ہے اس کو یہ مت مانو کہ بھائیہ 428 چھالیس سو کچھ ویکنسیز ہیں تو یہ بہت کم ویکنسیز بھائیہ فیجیکل بہت سٹرونگ ہے اب سوچ کے چلیئے بیس گناہ بچے انہوں نے پاس کیے تو لگ بگ ایک لگ بچے تو پاس کر رہے نہیں ہیں اور فیجیکل جو مار پاتے ہیں اس کا 100 سے 10 بارہ بچے ہی پہ کلیئر پاتے ہیں میں ڈران نہیں رہوں آپ کو سیریس کر رہا ہوں بھی فیجیکل پہ بھی دھیان دینا پڑے گا چلو اور چونکہ رپی ایف کی ویکنسیز 2019 سے اب آرہی ہیں آب ہی پچار پانچ سال میں رہی ہیں اگلی بھی پتا نہیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی یا کب آئیں گی تو جو چیز سامنے ہے اس پہ فوکس کرو اور اسی کو اپنا گول بنا لو کہ بھئی میں گول اس کو بنا بھی لوں میں یہ نہیں کہتا کہ پوری طرح سے صرف اسی پر depend ہو جاؤ کبھی بھی آپ سرکار انوکری کی کسی کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو ایک option کے اوپر کبھی بھی depend نہیں رہنا ہے بس یہ اب میں کیوں کہا رہا ہوں کہ آپ صرف rpf پہ depend رہو نہیں آپ math reasoning gs پہ depend رہو نا آپ rpf پہ depend رہ 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 اب math reasoning gs آپ نے تین subject strong کر لیے تو یہی تو آپ کے کسی اور exam میں بھی کام آئیں گے نا ایسا کوئی exam ہے math reasoning gs نا آتے ہوں ہوں ہر جگہ تو آتے ہیں تو اس میں کچھ الگ تو پڑھنا نہیں ہے کہ میں نے یہ ہی گول کیا تھا بھائی ان تینوں پہ بھی اگر آپ نے goal کیا تھا ان تین subject پہ بھی strong کیا تھا اب ٹھیک ہے چیک کرو ایک بار ٹھیک ہے بیٹا اب تھوڑی سی نیٹ کی بفرنگ آگئی تھی تو بھائی دیکھئے میں جو چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو کی فیجیکل ڈاکمنٹ ویریفکیشن دیکھے ایک بار پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ایک بار اگر چیزیں ایسی آجاتی ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ میں کس فلو میں تھا تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنرل awareness reasoning arithmetic یہ total آپ کے 120 question آتے 120 marks ہیں 90 minute آپ کو ملنگے یہ تین سبجیکٹ ہی ہیں جو آپ کو ہر جگہ جیت دلائیں گے مت کھو کی میں rpf کی تیاری کر رہا ہمیشہ کہ میں math reasoning اور gs پہ کام کر رہا ہوں اگر آپ ان پہ کام کر رہے ہو تو ایک ہی نوکری نہیں ملے گی آپ کو جب نمبر آئے گا تو کئی جگہ آئے گا ٹھیک ہے تو ایسا فوکس کر کے مت کرو بھرتی کی تیاری کر رہا ہوں اب بچوں میں اس کے لیے آپ کیا کروانے والا ہوں 15 April چونکہ میں نے اتنا بڑا lecture تو آپ کو دے دیا کہ یہ کرنا وہ کرنا بچے پڑھیں کیسے اس کے لیے میرے پاس کچھ ہو نا چاہیے بچوں کو پڑھانے کے لیے تو بھائی 15 April تک آپ کے form آئیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ idea ہو کم سے کم ریزننگ آتی کیسے ریزنگ پی میں کس لیول تک آتی ہے اس طرح کے کچھ questions ملیں کچھ sets ملیں ہمیں maths کس لیول تک آتا ہے اور gs کس لیول کی آتی ہے آ بھائی آپ یہ جو میں تین ٹیچر دے رہا ہوں مال لیے پارول مہم کو دے رہا ہوں آپ gs کا ایک practice set کر کے دیکھیں آپ کائل ہو جائیں گے میں بہترین content کے ساتھ اور اتنا previous year پہ کام کر آتی ہیں جو میں پندرے اپریل کے باد ہی اس کا announce کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو rpf کے بارے میں practice set سے بہت اچھی knowledge ہو جائے اور آپ یہ try کر گا آپ کیا rpf میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ rpf کے repeated questions بہت جدھا مل جائیں اور بچوں میں rpf کیوں ریلوے میں پوچھے گئے ہوں یہ ssc کے پوچھے ہوئے پوچھے گا نہیں کہیں بھی کوئی بھی exam ہوا ہے وہ کہیں سے کوئی question اٹھائے گا لیکن اٹھائے گا آیا ہوا آپ ssc ریلوے نے کہیں نہ کہیں جرور پوچھے گئے ہوں گے تو اس پہ کام کیا ہے rwa تب ہی آج rwa اتنا famous ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بچوں کی سمشہ پہ کام کرتا بچوں پتہ ہی لگتا تھا نہیں اب تک نوین سر سے پہلے ssc کی gs کی آتی ہے نوین سری ہوں rw کا ہر teacher اس بات پہ کام کر رہا ہے یہ questions آتے کہ جس میں بھی دیکھو گے تو میں ہم کو اس چیز پر کام کر کے آئیں گے بھائی یہ سب چاہے وہ previous year ہو یا کچھ بھی ہو best questions آپ کو ملیں گے best practice sets آپ کو ہم ایسا ہم آپ کے لئے continue رکھیں گے free of cost youtube پر چلو اوکے بچو میں بہت سارا lecture اس لیے دیا ہے آپ تھوڑے سے جگ سکو rpf میں نوکری لینی ہے تو 460 پدو کو مت دیکھئے آپ کو نوکری لینی ہے تو آپ math reasoning gs کو دیکھئے کہ یہ تین سب دہنے بات